مجھتہ حکومت کا ایک اور منصوبہ نیب کے ریڈار پر ہے گریٹر اقبال پارک کی تعمیر میں مبینہ بے زابتیاں سامنے آئی ہیں نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے جبکہ ڈی جی پی ایچ اے سے اس حوالے سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اس پر بات کریں گے شیخ سینل عابدین سے شیخ سینل پہلے چھپن کمپنی ساف پانی کمپنی آشان اقبال کے بعد ایک اور منصوبہ اب نیب کے ریڈار پر آ گیا جی آمنہ یہ سابق حکومت کی جانب کے جو منصوبے میگا پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے ان میں آہستہ آہستہ جو مبجنہ کرپشن ہے اس کا انکشاف ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب گریٹر اقبال پارک جو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قصوصی احکامات پر بنایا گیا تھا اور اس میں بقاعدہ طور پر سڑکوں کی الائنمنٹ کی گئی تھی اور اس پارک کو بڑا کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس پارک کا افتتہ بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کیا تھا اس میں بھی مبجنہ طور پر کرپشن بے ذابط کیوں اور بے قائد کیوں کا انکشاف ہوا ہے اور نیب کی جانب سے گریٹر اقبال پارک کی تعمیر میں ہونے والی کرپشن کے اوپر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر ریکارڈ کے حصول کے لیے نیب آفیس لاہور کی جانب سے ڈی جی پی اچے کو مراصلہ بھی جاری کر دیا گیا اور اس مراصلے میں سولہ نومبر تک گریٹر اقبال پارک کی تعمیر کے حوالے سے جو تمام ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اس مراصلے کے مطن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو اس مراصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ گریٹر اقبال پارک کی تعمیر کے دوران مباجینا طور پر گھوشت ملازمین برتی کیے گئے اور ان گھوشت ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ کوئی اور پرائیوٹ افراد یہ ہڑپ کرتے رہے اور اب ان گوست ملازمین کی برتیوں کے حوالے سے نیب کی جانب سے یہ ریکارڈ مانگا گیا ہے اور اس مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس تعمیر کے دوران جتنے بھی مالی برتی کیے گئے اس کے علاوہ جتنے بھی اسسسٹن ڈائریکٹر ڈیپٹی ڈائریکٹرز اور مکمل طور پر جو سٹاف ڈیلی ویجز کے طور پر برتی کیا گیا اور جو کونٹریکٹ پر برتی کیا گیا اس حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں اس کے علاوہ گریٹر اقبال پاک جو کہ اڑھائی عرب روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا تھا اب اس کی تعمیر کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ اس میں گوست ملازمین برتی کیے گئے ہیں اور صرف ایک سیکشن کی تعمیر کے دوران بتیس گوست ملازم برتی کیے گئے اور دو سال تا کے ان کی ترخواہیں بھی پرائیوٹ افراد وصول کرتے رہے جو کہ سرکاری خزانے سے جاتی رہی تو نیب کی جانب سے اس مراصلے میں اس انکوئری کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ڈی جی پی اچے کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ انکوئری رپورٹ جو کہ اس وقت بنائی گئی تھی اس انکوئری رپورٹ کے مکمل طور پر خدوخال بھی نیب آفیس کو فراہم کیے جائے اور جو بھی اس انکوئری کا آؤٹکم نکلا تھا اس آؤٹکم کی بھی مکمل طور پر تفصیلات فراہم کی جائیں اس کے علاوہ جو گریٹر اقبال پاک پروجیکٹ کی تعمیر کے حوالے سے جس دیریکٹر پی اچے کو یہاں کا پروجیکٹ دیریکٹر بنایا گیا تھا اس کی پرسنل فائل کے حوالے سے بھی نیب آفیس کی جانب سے یہ ریکوائر کیا گیا ہے کہ اس کی پرسنل فائل بھی فراہم کی جائے اور مراصلے میں بقاعدہ طور پر دیریکٹر پی اچے کو نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی فائل بھی فراہم کی جائے اس سلسلے میں یہ جو مراصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سولہ نومبر تک جو تمام تر ریکارڈ ہے وہ نیب آفیس لاہور میں فراہم کر دیا جائے اور نیب اس کے اوپر مزید تحقیقات کرے گا دوسری جانب جیسے ہی نیب کا مراصلہ یہ پی اچے آفیس کو مصول ہوا ہے تو اس کے بعد ریکارڈ کی تیاری شروع کر دی گی ہے جو گریٹر اقبال پاک دفتر میں ریکارڈ موجود ہے اس کو بھی حاصل کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیڈ آفیس جلانی پاک میں اس گریٹر اقبال پاک کی تعمیر کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے وہ بھی مرتب کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے علاوہ گریٹر اقبال پاک کی تعمیر کے دوران جسے کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا تھا اس کا ریکارڈ بھی نیب کو فراہم کیا جائے گا ابھی ریکارڈ کی تیاری کا عامل جاری ہے اور سولہ نومبر کو اقبال پاک منصوبے میں موبینہ بے سابتیاں سامنے آئی ہیں جس پر نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے شکریہ شیخ سنولابدین